جلدی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہو ہی جاتی ہے آج آ رہی تھیں بیٹیوں کی فرینڈ اور فرمائش تھی سپاگٹی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں آج کی ڈیش ہے چکن سپاگٹی اور اس کی فرمائش کی تھی بیٹیوں کی فرینڈ نے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کر دوں تو چلیں شروع کرتے ہیں بونلیس چکن 1 kg جسے میں نے اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سٹریپس میں کاٹ لیا تھا سپاگٹیز میں کیوب چکن اچھا نہیں لگتا پیپریکا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ وائٹ پیپر پاوڈر ایک چائے کا چمچ بلیک پیپر پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ سویا سوس ڈیڑھ کھانے کا چمچ سرارچا سوس تین کھانے کے چمچ پیپر ہوت سوس دو کھانے کے چمچ اویسٹر سوس ڈیڑھ کھانے کا چمچ سب چیزیں ڈال دی ہیں اب میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی سارے مسالے ڈالنے کے بعد اسے تقریباً دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اسے فوراں ہی پکا رہی ہوں یہاں میں نے ایک کڑاہی لے لیا اور اس کے اندر ڈال دیا ہے ککنگ آئل 3 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ڈال دیا ہے گریٹ کیا ہوا لسن دو کھانے کے چمچ لسن کا رنگ چینج نہیں کرنا ہے بس اسے تھوڑا سا اس طرح سے سوتے کر لینا ہے لسن کا کلر چینج ہو گیا تو اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جائے گا جو کہ چکن سپیکٹری میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یہاں پر میں چکن ایڈ کر دوں گی اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ چکن کیسے بنانا ہے اسی طریقے سے ہی بناؤں گی چکن کے زیادہ بڑے پیس نہیں تھے چھوٹی چھوٹی سٹریپس تھیں اس وجہ سے یہ جلدی ہی گل جائے گا یہاں پر چکن نے اپنا پانی پوری طریقے سے چھوٹ دیا ہے اب میں اسے ڈھک کر تقریباً پانچ منٹ کے لیے تیز زاگ پڑی سے رکھ دوں گی جتنی دیر میں چکن تیار ہوتا ہے اتنی دیر میں میں سپیکٹریس جو ہے وہ تیار کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے سپیکٹریس نکال لی ہے سپیکٹریس کے لیے میں استعمال کرتی ہوں اس طرح کا ایک بڑا سا جار اور اس کا ڈھکن میں آپ کو دکھا دوں یہ کافی اچھا موٹا ہوتا ہے اس کی سائڈیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کھلنے میں بھی بہت آسان ہوتا ہے اور بند کرنے میں بھی بہت آسان ہوتا ہے تو میں اس طرح کا جار ہی ہمیشہ استعمال کرتی ہوں پاستے کے لیے بھی اور میکرونی کے لیے بھی اس جار میں تقریباً میں نے دو پیکٹ رکھے تھے جو ٹوٹل آٹھ سو گرام سپیکٹری کے بنتے تھے اس میں سے میں چار سو گرام سپیکٹری جو ہے وہ نکال لوں گی کیونکہ آج کے لیے مجھے اتنی ہی چاہیے ایک کلو چکن کے لیے یہ کافی ہوں گی یہاں پر میں اس کا ویٹ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں جی تو تقریباً میرا اندازہ بلکل صحیح ہے صرف پانچے گرام کا فرق ہے چار سو گرام کی میرمنٹ ہو چکی ہے پانی جو پہلے سے بوائل ہو رہا تھا اس کے اندر میں نے سپیکٹریز کو ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں تقریباً ایک کھانے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہیلانے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً دو کھانے کے چمچ آئل اور اس سے مسلسل ہیلاتی رہوں گی ادھر میں چکن دکھا دیتی ہوں کہ چکن کا پانی سارا خوشک ہو چکا ہے یہ تقریباً تیار ہونے پر ہے اور ادھر سپیکٹریز دکھا دیتی ہوں کہ اس کی شکل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بن گئی ہے جی تو چکن ہو چکا ہے بلکل تیار اس سے زیادہ جو ہے وہ میں اسے نہیں پکاؤں گی اور اس کے اندر جو ہلکا سا لیکویڈ ہے وہ بھی رہنے دوں گی یہاں پر سپیکٹریز بھی ہو چکی ہیں بلکل تیار اسے صرف 90% ہی ڈن کرنا ہے سپیکٹریز کو جو ہے وہ میں چھان لوں گی پانی میں اس کا سارا نکال دوں گی یہاں پر میں نے ایک باول لیا ہے جس کے اندر میں نے آئس کیوبز ڈال دیئے ہیں پانی کافی تھنڈا ہونا چاہیے اس کے اندر ڈال دوں گی میں سپیکٹریز تھنڈے پانی میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ سپیکٹریز جو ہے وہ آپس میں بلکل بھی نہیں جڑیں گی اس طرح سے بلکل علیدہ علیدہ ہی رہیں گی فرسٹ اسے 90% پکانا ہے سیکنڈ اسے خوب تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے پہلا پانی جو بوائل کیا تھا اس پانی کو نکالنے کے بعد تقریباً سپیکٹریز کو میں 5 منٹ کے لیے اس تھنڈے پانی میں رکھوں گی اور اس کے بعد اس کا یہ پانی بھی نکال دوں گی جی تو پانی یہاں پر میں نے نکال دیا ہے اب میں اسے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے نکل جائے یہاں پر میں ایک کڑا ہی لوں گی اور اس کے اندر تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل کر ڈال دوں گی اور ساتھ اس میں سپیکٹریز ڈال دوں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سپیکٹریز میں پانی بلکل بھی نہیں رہا یہ اس طرح سے بلکل علیدہ علیدہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کچھی بھی نہیں ہے اور بلکل جڑی بھی نہیں ہوئی ہے ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی سفید سرکہ ایک کھانے کا چمچ لیسن پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ پیپر ہارٹ ساوس ڈیڑھ کھانے کا چمچ سویا سوس آدھا کھانے کا چمچ چکن پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اب ان سب چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر دوں گی ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد بھی اس بیکٹریز کی ہے شکل بلکل برقرار یہاں پر میں ایک اور پین لوں گی اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دوں گی اور ساتھ میں ڈال دوں گی دو کپ گاجر اور اسے بلکل دو سے تین منٹ تیز آگ پر پکا لوں گی گاجر بلکل آپ کے سامنے ہے اور اسے صرف اتنا ہی پکانا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی آدھا کپ ریٹھ شملا مرچ کٹی ہوئی اور ساتھ ہی ڈال دوں گی ڈیڑھ کپ سبس شملا مرچ کٹی ہوئی ان کو تقریباً 45 سیکنڈ کے لیے میں تیز آگ پر صرف اتنی ہیٹ ہی دوں گی اور ساتھ میں ڈال دوں گی دو کپ کٹی ہوئی بند کو بھی اسے بھی تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہی تیز آگ پر ہیٹ دے دوں گی سب سب سیاں ہو چکی ہیں تیار اب میں سپیکٹریس میں ڈال دوں گی چکن اور ساتھ ہی ڈال دوں گی ساری سب سیاں سب سمیرچیں چھے عدد بری کٹی ہوئی وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ان سب چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے دوران میں رکھوں گی آگ بلکل ہلکی کہ اسے صرف ہیٹ ہی لگے کیونکہ ہم نے اب اسے پکانا نہیں ہے صرف اسے ہیٹ دینی ہے کیاہاں پر ایک دفعہ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسپیکٹریس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فریش لگ رہی ہے اور سبزیوں کے رنگ بھی خراب نہیں ہوئے ہیں اسے بس اتنا ہی پکانا ہے میرے گھر میں ایسے ہی اسپیکٹریس جو ہے وہ کھائی جاتی ہیں کیونکہ چپکی ہوئی اور بلکل لیس دار سی اسپیکٹریس بلکل بھی پسند نہیں کی جاتی ہیں خاص طور پر بچے اور ہزبنڈ تو بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزیقی بن کر تیار ہوں گی اور سپیکٹریس بوائل کرنے کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اسی کو فالو کریں گے تو آپ کی سپیکٹریس بھی بلکل نہیں چپکیں گی اور بلکل بھی زیادہ نہیں گلیں گی کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری ریسی بھی کیسی لگی اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے فی امان اللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ملیں گے جو ڈیو 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 میں ملیں گے موسیقی